کراچی کے تمام اسسٹنٹ کمیشنر کراچی دوب کے مر جائے خدا کی قسم یہ دیکھو یہ مسنوعی مہنگائی کے چکر میں یہ خواتین نکل آئیے روڈوں پہ اور سبزیاں بیچ رہی ہیں وہ بھی کم قیمت میں بلا وجہ کی مہنگائی بنای ہوئی اسسٹنٹ کمیشنر کراچی تم لوگ کر کے آ رہے ہو مجھے یہ بتاؤ مطلب پرائس کنٹرول تم سے نہیں ہوتے سی ایس ایس کر کے تم لوگ مارکیٹ میں اترتے ہو اور یقین سپریم کورٹ میں گیا ادھر صبح صویرے چار اسسٹنٹ کمیشنر وہ نیند میں بھرے ہوئے ان کو مطلب گلزار احمد صاحب ان کو ڈنڈا دے کے بلاتے تھے کہ آؤ وہ کہہ رہا ہے شہر کراچی میں یہ جب آتے تھے بار روم میں بیٹے ہوتے تھے کرتے کی آتے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کرتے ہی یہ تھے یہ لوگ یہ جا کے نیند پوری کریں ان کی کیونکہ رات بر جاتے ہیں صبح میں نیند نہیں پوری ہوتی صبح میں پتہ نہیں دستر آتے ہی نہیں آتے شہر کراچی کے لوگ مہنگائی میں پس چکے مر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہے مرو کچھ بھی کرو عوام یہ دیکھو نا یہ بھی یہ فوڈ پانڈا والا یہ بھی سبزی خریدے نے ادھر گیا بائیک کی چابی رکھ کے ادھر اپنی بائیک کھڑی کر کے اس چکر میں گیا کہ اویار کچھ سستہ مل رہا ہے تو لوگ اپنے سمان کو چھوڑ کے ادھر سستے کے چکر میں بھاگ رہے ہیں تو یہ اسسسٹنٹ کمیشنر کراچی کے کام ہے جو کہ اپنے علاقوں میں پرائز کنٹرول کریں جو کہ ناکام ہے اب یہ خواتین نکلی ہیں تیساری سبزیاں بیچ رہی ہیں بھائی ایک روپے کی اگر مثال ہے سبزی ہے تو روپے میں صرف چارہ نہ کماری ہے کوئی سو فیصد منافع نہیں لے رہی وہ سامنے پرائز کنٹرول لسٹ لگی ہے یہ پرائز لسٹ لگی ہوئی ہے اور اس پرائز لسٹ کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے بیچ رہی ہیں اور ڈوب کے مر جاؤ سبزی فروش والو تم لوگ بھی جو سو فیصد آپ پروفٹ لے تو اب جو رمضان آ رہا ہے رمضان میں ابھی تمہاری ایک پوری چھیل دیں گے آؤ ذرا میں بات کر دوں یہاں پہ جنہوں نے سٹرول لگایا ان سے بھی پوچھوں گا یہ سارے یہاں پہ دیکھیں نا لوگ لے رہے ہیں بھائی اگر آپ سبزی فروش کے اوپر تھوڑا سا کمر کسو اور ان کو بولو جی پرائز لسٹ کے مطابق اگر عمل درامت کروا دو جو کہ آپ کا کام ہے آپ پیسے لیتے ہو آپ تنخواہیں اٹھاتے ہو آپ کے دفتر اتنے بڑے ہیں کہ عام آدمی آپ کے دفتر میں پہنچ نہیں سکتا اسسٹنٹ کمیشنر گراچی ہوتا کون ہے وہ ایک چھوٹا سا پبلک کا ایک سرونٹ ہے ایک نوکر ہے لیکن اگر کئی علاقوں میں جاتا ہے تو آپ اس سے مل نہیں سکتے آپ اس کو شکایت نہیں کر سکتے تو بھائی اسے نظام کے اوپر کیا میں بولوں آؤ ادھر آؤ سالہ میں خواتین سے بھی آپ کی بات کرواتا ہوں یہ ساری خواتین نکلی ہوئی ہیں یہ ساری بیچ لی ہیں یہ بھی تو عورت ہے نا اب یہ نکل کے بیچ لی ہیں یہ ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو صدی فروش والوں کو جو منافع خوری کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کا جو حق ہے وہ کھاتے ہیں پتہ نہیں کیا بنا لیں گے کیا بنگلہ بنا لیں گے کیا ہیویلی بنا لیں گے یہ دیکھیں ابھی میں ان سے پوچھتا ہوں ان کے پاس جاتا ہوں یہ خواتین ہیں یہاں پہ ان سے بات کرتے ہیں ابھی یہ سارے میڈیا والے یہاں پہ آئے ہوئے کوریج کر رہے ہیں یہ بتائیے گا آپ کتنا منافع کماری ہیں سو فیصد کماری ہیں کتنا کماری ہیں ابھی تو ہم لوگ مطلب زیادہ منافع نہیں کمار ہے جو بھی ہے بس مناسبی ہے وہ ہی ہے ہمارے سے اچھا ہے آج پہلا دین ہے ابھی آگے دیکھے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہماری پوشش ہے کہ گریب بام کو اچھے سے اچھا یہ اکتر شاہین رند صاحب ہیں ان کو بلاؤ ذرا یہ بھائی کیا ہوگیا آپ کو کیوں آپ جو ہے وہ اچھا کارتا گام کرتے ہو کن دندوں میں پڑ گئے ہو آپ بھائی پہلی بات دے کہ دندہ میں نہیں کر رہا میری میسیج ہیں اور وہ سوشل ورک کرتی رہتی ہیں انہوں نے یہ سوچا مجھ سے اکسر انہوں نے کہا کہ بھی آپ یہ پیسے دے کہ ہمیں سبزی کے چلے آتے ہیں سب پیسے تو پورے ہوتے نہیں ہیں میں نے کہا کیا بات گئے سبزی کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے آج مہنگائی یہاں تک پہنچ گئی ہے تو یہ ان کا جذبہ ہے مہنگائی کو چھوڑا تر بھائی یہ بتاؤ یہ جو آپ نے اتنا سارا مال خریدا ہے یہ سارا خرید کہ آپ سبزی منڈی سے خریدا ہے کتنے روپے میں خریدا ہے اور کتنے میں بیچ رہے ہو یہاں پہ اور یہ جو ریٹیلر جتنے آپ کے محلے میں بیچ رہے ہیں وہ کتنے میں بیچ رہے ہیں یہ بتاؤ تاکہ اسسٹنٹ کمیشنر کو پتہ تو چلے کہ علاقے میں ہو کیا رہا ہے دیکھیں یہ جو سامان ہے یہ تقریباً 35,000 روپے کا سامان ہے جو اس میں سٹال پہ موجود ہے منڈی میں میں آپ کو سمپل سی مثال دوں ہری مرش کی مثال لے لیں آپ آج کا منڈی کا ریٹ ہے 50 روپے کلو اور شہر میں 50 روپے پاؤ بکری ہے ہری مرش آپ جا کے کسی بھی سٹال سے جا کے چیک کرنے یہ بات اسی طرح سے 100 روپے کا بدائیں تو آپ اسی طرح سے دیکھیں بھنڈی کا یہاں ریٹ ہے 125 روپے منڈی کا ریٹ ہے صرف 100 روپے ہم یہاں 125 روپے لے رہے ہیں آپ مارکنی میں چیک کر لو دوستے کام آپ کو کئی نہیں ملے گی کیسے ختم کر سکتے ہیں سارا یہ کنٹرول یہ جو ہو رہا ہے آپ بھی بیچ رہے ہو وہ بھی بیچ رہے ہیں وہ زیادہ بیچ رہے ہیں آپ کم بیچ رہے ہو تو یہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے کہ یک جب سارے بیچیں بھائی دیکھیں آپ نے جیسے آپ یہاں پہنچیں آپ کی مہربانی آپ ریپورٹ کر دیں گے ہم بات کر لیں گے تو کرنا تو ان کو چاہیے نا جن کی ذمہ داری ہے کمیشنر کیا کر رہے ہیں بھائی سو رہے ہیں ان کو کس بات کی اتنی پرکس ملتی ہیں میں بات کر رہا ہے یہ پرائیس کنٹرول پہ چل رہا ہے کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کھولنا ہے مطلب یہ جتنی بھی خواتین ہیں کل آئیں گے یہ سارے لوگ یہاں پہ آ جائیں گے کینسی کے اور ان کو سب کو سائیڈ کرائیں گے بلیں شکل صاحب ماشاء اللہ سے آ جائیں شکل بھائی میں یہی بات کر رہا تھا شکل بھائی بڑے اچھے انسان ہیں یہ سارے اسسٹنٹ کمیشنر کراچی ہو یا پھر جتنے بھی کمیشنر ہو یہ پرائیس کنٹرول لسٹ کیونکہ عمل درامت کرواتے دیکھیں اچھوی اچھوی تم کو کرانا چاہیے اور یہی ہوتا ہے جب پرائیس کنٹرول کے لئے یہاں پہ جاتے ہیں تو بولتے ہیں ہمیں پیچھے سے لسٹنگ ملتی وہ کہتے ہیں پیچھے سے مہنگا ہے یہ گیپ ہے اس گیپ کو فیل کرنا پڑے گا کوڈینیٹ کرنا پڑے گا کہ وہاں کیا پرائیس اور یہاں کا پرائیس یہی وجہ ہے کہ دکاندار اور دہات میں آثار آپ نے دیکھا ہوا پڑڈا ہوتا رہتا ہے تو بلکل میرے اسسٹنٹ کمیشنر سے بھی اپیل ہے کہ اس کوڈینیشن کو اور بہتر کریں تاکہ یہ بھی مسائل حل ہو میں تو اسسٹنٹ کمیشنر پر بڑا بھرم ہو گیا کیونکہ پرائیس کنٹرول اس کے اوپر کام ہی نہیں کرتے تو آپ ماشاء اللہ اچھا انیشیٹیو لینے جا رہے ہیں میں نے تو بولا بھی کل کیمسی والے آ جائیں گے کیونکہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو بولیں گے اٹھاؤ کیونکہ یہ سوفٹ انکروشمنٹ میں آگیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ بھی دیکھیں گے رمضان کے لئے انہوں نے کوشش کیا اور ان کی کوششیوں کو سہرانا چاہیے ان کو فل سپورٹ کرنی چاہیے کہ جس جس معاشرے بھی ہم رہے ہیں آپ کو پتا ہے مہنگائی ہے ہر شخص پرشان حال ہے کوئی بدلہ پرسحال نہیں ہے لوگ پرشان ہیں اس میں اگر کسی کو کوئی سہولت فرام کر سکتے ہیں تو میں سمجھا اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہو سکتا بہت شکریہ جی اس وقت ایڈنسٹریٹر صاحب بھی یہاں پہ علاقے کے موجود تھے اور یہ افتتا کے لئے آئے میں خاتون سے بات کروں گا آپ بتائیے گا یہ کیسا آپ کو شوک پیدا ہوا کہ عوام کے لئے ریلیف پیدا کیا جائے یہ مہنگائی آپ کو پتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہے اور خاص طور پر ہم خواتین کے لئے جو ہمیں کچن کا خرچہ ملتا تھا اس کی وجہ سے ہمارا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا تھا تو اب میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کہ سبزی کا سٹرول لگایا جائے اور شروعات کی جائے اور پہل کی جائے تو یہ جو ہے ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ہے سبزی اور رش بھی آپ کے سامنے ہیں کیونکہ یہ سرکاری ریٹ سے بھی بہت ہی کم ریٹ میں ہے یہ سبزی تو اس وجہ آپ کا رمضان میں بھی کنٹینیو رکھیں گے یہاں پر لوگ روزانہ لے سکتے ہیں لوگ یا کالی ایک دن کے لئے لگا ہے نہیں نہیں یہ روزانہ ہی ہوگا انشاءاللہ میں خود ہی منڈی جاتی ہوں میں چار بجے سے منڈی میں ہی تھی اب بھی میں خود منڈی جاؤں گی اور یہاں پہ بھی میں خود ہی ہوں گی سبزی کے ساتھ فروڈ بھی لگانے کا ارادہ ہے رمضان آرہے ہیں جی جی انشاءاللہ فروڈ بھی لگانے کا ارادہ ہے تاکہ لوگوں کو سستہ فروڈ ملے اور لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور افتار کریں اور دعائیں دیں بہت شکریہ جی اب یہ مرد کا کام اب ہو گیا ہے ختم اب یہ عورتیں نکلی ہیں سڑکوں پہ جو کہ سستے داموں جو ہے وہ سبزیاں بھی بیچ رہی ہیں اور فروڈ بھی بیچ رہی ہیں اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو کچھ تو شرم آئے